عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نگران وزیراعلا اگر اپوزیشن کا آیا تو میں اس کو نہیں مانوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی اب افواہیں آبیسٹی آپ اسلام آباد کے اندر بیٹھیں میرے خیال میں آپ پاور سرکلز کے زیادہ قریب ہیں اس قسم کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہے دیکھیں عمران خان کا منصور جو سٹینس ہے اس میں کسی کو حیرانی نہیں ہونی شاہیے اگر آپ بہترین پینل بھی سبمٹ کر دیتے اور اس پینل کیو پر عمران خان اپنی مہر نہ لگا پاتے کسی بھی وجہ سے کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے آیا ہوتا یا لیڈر آب دی آپوزیشن کی طرف سے جس طرح پنجاب کے اندر آیا ہے تو عمران خان کو وہ قابل قبول نہیں تھا بدکسمتی سے عمران خان کو شیئے زیادہ ملی جب دونوں طرف سے پینلز عمران خان کے پینل کو تو ہم نے اسیس کیا حکومت کا اپنا پینل اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں کافی شرمنگی ہوتی ہے کہ آپ نے دو نام دیئے اس کے اندر ایک شخص جو ہے آلڑی پی ایم سیکریٹریٹ آفیس کے اندر کام کر رہا ہے اور سب کو پتا تھا کہ ان کا نام آپ نے ایز ای فلر دیا ہے دوسرا جو نام دیا وہ متنازہ نام ہے میڈیا کے سرکلز میں بھی متنازہ نام ہے جب آپ ایک میڈیا کے گروپ کے اونر کو بطور چیف منسٹر کے ٹیکر لگائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے عمران خان اگر نہ بھی ہو پھر بھی اس کو پر اعتراض بنتا ہے لیکن جس سے میں نے پہلے گزارش کی کہ عمران خان کی تمام کی تمام سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پر نفی کی سیاست ہے تو انہوں نے تو اس کے اوپر اعتراض کرنا ہی تھا لیکن ان کے پاس آئینی رستہ جو ہے وہ بہت محدود ہے نہ ہونے کے برابر ہے ایک پروسیجر ہے جس کے ذریعے آپ نے نام کو کنسنسس کے ذریعے سامنے لانا ہے اگر سیاست دانوں کے درمیان کنسنسس نہیں ہوتا تو ایک پروسیجر کے ذریعے وہ الیکشن کمیشن کے پاس سلا جاتا ہے اور اس پروسیجر کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس حتمی اور ثواب دیدی اختیار ہے عمران خان کے نام ماننے سے یہ آئین کے اندر جو راد متعین ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی عمران خان عموماً رپھر ڈال کے پھر وہ دوبارہ کوٹس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے لئے ریلیف لاتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس کیس میں وہ اعتراض کریں گے لیکن ان کے پاس گنجائش نہیں ہوگی کوٹس اگر اس کو انٹرپیٹ کریں گے بھی تو کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن آخر میں بڑا واضح ہے بلیک انڈ وائٹ ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے تو میرے خیال میں وہ شورو ہوگا مچائیں گے لیکن زیادہ اس میں سے کوئی وہ نکال نہیں پائیں گے اپنے لئے فائدہ من نتیجہ موسیقی